اسلام علیکم آج ہم دیکھیں گے جواد چہرم کا سبق خط تو ہم کو نام سے یہ بتا چل رہا ہے کہ ہم کو یہاں پر کیا دیکھنا ہے کہ خط کے بارے میں کچھ معلومات دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم کو بچوں کو سب سے پہلے سمجھانا ہے خط کی خصمیں یہ رسمی خط کیا ہوتا ہے غیر رسمی خط کیا ہوتا ہے خط کس طرح سے لکھنا چاہیے خط کے مختلف اجزہ کیا ہے خط کے شروعات میں کیا آنا چاہیے مضمون میں ہم کیا لکھیں گے اختتام اس کا کس طرح سے کریں گے تو یہ تمام چیزیں ہم یہاں پر بچوں کو سمجھائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ اس سبق جو خط ہے یہاں پر ایک میلے کا ذکر کیا گیا ہے تو میلہ جو لگا ہے وہ کتابوں کا میلہ ہے کتابوں کے میلے کس طرح ہمارے پڑھنے کی عادت کو ہماری خاندے کی کو فروغ دیتے ہیں یہ بار میں بچے یہاں پر سمجھ پائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو یہ احساس دلائیں گے کہ پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے پڑھنے کی جو اہمیت ہے وہ بچے یہاں پر سمجھ پائیں گے اس کی یہاں پر وہ خدر کر پائیں گے اس سبق میں کافی نئے الفاظ آئے ہوئے ہیں اس کی معنی بھی ہم یہاں پر بچوں کو سمجھائیں گے تو بہرحال ان تمام چیزوں سے بچوں کی یہاں پر نہ صرف علمی ترقی ہوگی بلکہ ان کی ذہنی ترقی ہوگی ان کی سماجی ترقی ہوگی ان کی زبان کی اور خواندگی کی ترقی تو ہوئی رہی ہے تو جس طرح اینیوی 2020 کی پولیسی بھی ہم سے چاہتی ہے یہاں پر ہم بچوں کی مجموعی ترقی کا خیال رکھ سکیں گے تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں میرے ساتھ یہ سبق خط شکریہ شکریہ